اور آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے انڈیا ٹی بی کے اس کارکرم چناؤ منچ میں اور اس وقت چناؤ منچ کے اس منچ کے اوپر موجود ہیں دیش کے کیابنٹ منسٹر ان کے دوسری اور موجود ہیں دیش کے مسلم سمودائے کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے بہت سے لوگ بہت سے جانکار بہت سے ایسے لوگ جو کی آواز بن کر وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو آج دیش کے مسلمان کے من میں ہیں ہمارے ساتھ کئی مسلم محلائیں بھی ہیں بہنیں ہیں اور ان کے من میں بھی کچھ سوال ہوں گے وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں گے آج کی موجودہ سرکار سے ہمارے سامنے اس وقت پورے دیش میں سب سے جولنت مدہ ہے ناغرکتہ قانون کا جو ان پی آر سے جڑا ہوا بتایا جاتا ہے جو این آر سی سے جڑا ہوا بتایا جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں کیا یہ بتانے کے لیے اس دیش میں اس سے بہتر کون مکتی ہو سکتا ہے جو دیش کے قانون بناتا ہو ہمارے ساتھ ہیں دیش کے قانون منتری رمیشنکر پرساد جی زوردار تالیوں سے سواگت کرے سر بہت 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 نواد کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں لیکن اس پروگرام کا مہد تو میں اتنا سمجھ رہا ہوں کہ آج اس وشائے کو لے کر کے جو بھرم ہو کسی کے منب وہ تورا ختم کیا جا سکتا ہے ایک ایک سوال کا سیدھا جواب سوال آپ کے سامنے ہوگا آپ ان کو جواب دے سنتوش کریں یہ جنجٹ ہمیشہ کے لئے کھٹے کھپم ہو کیونکہ اسے ہم کہہ رہے ہیں ناغرکتہ کا بھرم سنکر آپ کو یہ امید تھی کہ جب سنسد میں ناغرکتہ سنشودھن کانون بنا اس کے بعد دیش بھر میں اس کو لے کر کتنا انگامہ ہوگا دیکھئے ویروت کرنے کا ادھیکار ہے بلکل یہ ضموریت ہے لوگ تنتر ہے اور میں پہلے یہ کہہ دوں کہ ان کو ہماری پارٹی کی علوشنہ کرنے کا ادھیکار ہے ہمارے پردھال منتری کی علوشنہ کرنے کا ادھیکار ہے گری منتری کا بھی علوشنہ کرنے کا ادھیکار ہے ہمیں زجرتہ بھی کریں گے اپنی بات بھی کہیں گے لیکن میں آپ سے اتنا کہہ دوں سب سے پہلے کہ ناغرکتہ سنشودھن ادنیم سی اے اے سرجنشپ ایمنمنٹ بل کسی ہندوستانی پر لاغو نہیں ہوتا دوسرا یہ کسی ہندوستانی کو نہ ناغرکتہ دیتا ہے نہ اس کی ناغرکتہ لیتا ہے مسلم صحیت یہ بات ہم بہت صاف صاف کہنا چاہتے ہیں پہلے بھی چرچہ ہوئے آج بھی کہوں گا یہ شد اور شد روپ سے لاغو ہوتا ہے وہ ہندو وہ سکھ وہ پارسی جائن بودھسٹ تو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں پیڑت ہوئے اپنے آستہ کے کار اس لیے ہم نے ان کو جگہ دی ہے قانون سے یہ ملک جتنا ہندووں کا ہے یہ ملک اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ہے اور یہ بات میں بڑی کمیٹمنٹ سے بولنا چاہتا ہوں اس ملک کو بنانے میں ہندو نے کام کیا ہے اس ملک کو بنانے میں مسلمانوں نے کام کیا ہے اس ملک کو بنانے میں سکھوں نے کام کیا ہے ہر جماعت کے لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ بھگیا ہے اس میں سب طرح کے پھول کو کھلنے کا دکھا رہے ہیں دیکھئے ہماری سوچ بہت صاف ہے جن کے من میں کنفیوزن ہے سی اے کو لے کر ہم چرچہ کرنے کو تیار ہے میں تو قانون کو لے کر کے بھی آیا ہوں کہ ایک کلاؤز ہمیں بتا دیں اس کلاؤز سے ہماری نائت تفاقی ہے میں کلالیفائی کروں جواب دوں گا لیکن اپنی آرمبیٹ ٹپنی کو میں پھر کنٹلوڈ کروں گا ناغرکتہ سنشدن دھنیم کسی ہندوستانی پر لاغو نہیں ہوتا مسلم صحیت نہ کسی کے ناغرکتہ لیتا ہے نہ کسی کے دیتا ہے اور ایک بات میں آتھا کہ اپنی بات سمات کروں پھر چاہ چاہ شروع کریں گے منموہن سی نے دوہزار تین میں اڑوانی جی سے کہا آپ نے دیجئے ناغرکتہ ریکارڈ پر راست سبا میں میرے پاس اشوگ گیلوک کی ساری چٹھی ہے چیف منسٹر آف لاجستان اڑوانی جی کو لکھا شراج پاٹل کو لکھا کہ ان کو ناغرکتہ دیجئے کانگریس کے مہامنٹر کو روپ میں لکھا میرے پاس ترلنگ ہوگئی کی چٹھی ہے کہ ان کو آپ دے دیجئے اور میں عقید پہ نہیں جا رہا ہوں کہ مہاتمہ گانزی نے کیا کمیٹمنٹ کیا کیا لیا کا تلیو نہروجی کا پیک تھا لیکن ابھی حال کے سارے ڈاکیمنٹ ہمارے پاس ہیں آپ کرے تو ٹھیک ہم کرے تو پریشانی کہ کونسا ترک ہے یہ بات ہم بڑے ویرنانتہ سے کہنا چاہیں گے اور میں پھر اس دیش کے اقلیت جماعت کے لوگ بیٹھے ہوں ہیں میں بڑے ان کو عزت کے ساتھ عذاب کرتے ہو کہوں گا کہ ان کے دل میں کوئی شنکہ ہے تو ہم بتائیں گے لیکن ناغرکتہ سنچودھن قانون ان پر لاغو ہوتا نہیں ان کی ناغرکتہ چھینتا نہیں کسی کی دیتا نہیں یہ لاغو کس پر ہے میں نے بتا دیا سر میں آپ کے اور ان کے بیش میں سے ہٹتا ہوں اور ہمارے ساتھ جتنے مہمان یہاں بیٹھے ہیں دیش کے مسلم سے بدائے کی یہ وہ لوگ ہیں جو ان سوالوں کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں جو کہ دیش کے عام مسلمان کے من میں اس لئے آپ کی ذمہ داری بہت اہم عصد خان فلائی ہمارے ساتھ ہیں آجی خان ہمارے ساتھ ہیں انصار رضا ہیں صبوحی خان ہیں فیروز عیفت بخت صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ شاہر پرویز جی ہیں ہمارے ساتھ سجاد انصاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ شوئب جمعی ہیں اور مسلم خان صاحب ہے کچھ پہنے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں شروعات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سے سوال آپ لیکن تھوڑے چھوٹی رکھئے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں چلی ٹھیک کچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو خود ایک لائر بھی ہیں اور شاید کانسٹوشن بھی لے کے چل رہے ہیں ناغرکتہ دینے کا سوال جہاں تک ہے کانسٹوشن میں پانچ طریقے سے اور جو سٹیزنشپ ایکٹ ہے اس میں بھی آپ کو ناغرکتہ دینے کیلئے بتائے کہ کس طریقے سے کسی ویکٹری کو آپ بھارت کی ناغرکتہ دے سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال سی اے کا ہے اور سی اے بی کا ہے جب آپ نے سی اے بنایا اور سی اے بی بل پیش کیا تھا تو آپ نے اس میں لکھا تھا ریلیجیس پرزیکیوٹیڈ مائنورٹی لیکن سی اے کے اندر ایکٹ میں جو ہے گیزٹ پیپر ہے اس کے اندر کہیں بھی پرزیکیوٹیڈ مائنورٹی نہیں ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں ناغرکتہ الگ سے دینے کی کیوں دونت پڑ گئی نیا قانون بنانے کی اسی کا جواب لے لیں ایک انپی آر میں آگے پوچھ دوبارہ پوچھ دی جائے گا کوئی بفت ہے الگ سے قانون کیوں لائے دیکھیں بہت سمپل سوال ہے بھارت کے ناغرکتہ قانون میں آپ انڈیویجول لیول پر ناغرکتہ پرابط کر سکتے ہیں لگ بک چھے سو پاکستان کے لوگ کو ناغرکتہ دی ہے ادنان فامی کو بھی دی ہے وہ انڈیویجول ہے کہ ہم ان کارنوں سے وہاں پرطاریت ہیں یہاں ہندو سکھ عیسائی بودھس جین اور کرسچن یہ اپنی آستھا کے کارن پرطاریت ہیں کل بھی ایک ہندو بیٹی کو اگوا کیا گیا آپ نے دکھایا نا کراچی سے جورن شادی کرا دی گئی ایک سکھ گھنٹی کی بیٹی کو اٹھایا گیا نا تو چونکہ ان تینوں ملکوں میں ہم سیکولر ہیں ان تینوں ملکوں میں اسلام ان کا افیشل ریلیجن ہے اس پر بھی ہمیں کوئی آپ اتتی نہیں ہے آپ کا فرض ہے لیکن جو گیر اسلامی لوگ ہیں جسے ہم کہتے ہیں پرزیکیوشن وہ ہے ریلیجیس پرزیکیوشن جو ہو رہا ہے کتنے سکھ تھے افغانستان میں تنچار لاکھ تھے اب دو سو بچے ہوں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ کبھی جو ان جماعتوں کے لوگ ہندوستان میں آئے ہیں ان سے گفتگو کریں ان کی پیڑا سمجھیں کوئی وقتی اپنا گھر من سے نہیں چھوڑتا ہے جب زندگی زلط کی ہوتی ہے بلوچستان کا ایک ہندو سے میرے ملکات ہوئی ایک کارکرم میں وہ حال میں آئے کہے کہ میری بیٹی اگواہ ہو گئی میرا بیٹا شکایت کرنے گیا اسے پیٹ دیا گیا یہ ہوتا ہے اب ہم صحیح ہے غلط ہے اس میں نہیں جا رہے ہیں اگر ہوتا ہے یہ پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہوا ہے تو آج ہماری سرکار نے فیصلہ کیا ان کا سوال یہ ہے کہ انہی لوگوں کو جو وہاں سے ستا کے یہاں بھیجے گئے ہیں ان کو پرانے طریقوں سے جو سمجھان میں ہیں ویسے ان کو ناغرکتہ ملنا یہ بلانکٹ سٹیزنشپ کیوں دے رہے ہیں یس وہی جواب ہے جب وہاں سے وہ اپنے گھر سے بھگائے گئے اس لئے کہ وہ ہندو ہیں اس لئے کہ وہ سکھ ہیں اس لئے کہ وہ بدیست ہیں جین اور کرشن ہیں تو ہم نے ان کو پرزیکیوٹڈ ریلیجسٹ مانورٹی مانا کیونکہ وہ مانورٹی ہیں اس بات کو آپ کہیں کبھی نہ بولیں ایکٹ میں لیکن پرزیکیوٹڈ نہیں ایک گنہ اب آپ ایکٹ کی بات کریں گے تو تھوڑا میں آپ کو ایک منٹ اچھا کیا انہوں نے جواب دیا ایکٹ کا مجمون سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے کیا لکھا ہوا ادھر آئیے میں اچھا ان کو بتائی دوں provided that any person belonging to hindu, sikh, buddhist, jain, parsee or christian community from afghanistan, bangladesh, pakistan who has entered into india before 31st day of december 2014 shall be given exemptions of the foreigners act and others act and be made decision my question was persecution وہاں پرزیکیوٹڈ نہیں ہے کہیں ایک زناب اب آپ کی اس بات کا میں کیا جواب دوں آپ سے میں کوئی تقلف نہیں میں ڈیفرنٹ بتا رہا ہوں سی اے بھی کیا اور سی اے ایک ہے سی اے بھی میں پرزیکیوٹڈ لکھا ہوا تھا لیکن جب ایکٹ بنا تو پرزیکیوٹڈ کیوں اٹا دیا میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کیا اس سچائی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں پرزیکیوٹڈ نہیں ہے اس سے اگر رہا ہی ہے تو بس ہوگی بات ایکٹ میں ہونا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ ایکٹ میں ہونا چاہیے جب آپ خود بانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جب ایکٹ بنتا ہے تو اس کا ایک پریامبل ہوتا ہے اس کا ایک بیک گراؤن ہوتا ہے ہاؤس میں بتایا گیا تو اس لیے یہ کوئی دیکھئے اس قانون کو اور یہ بات میں بہت دل سے بولنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس قانون کو قانون کے شبدوں کے لفاظی پر نہ دیکھا جائے اس قانون کو انسانیت اور مانویتہ کے دارے پر دیکھا جائے یہ بہت ضروری ہے اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے چونکہ آپ بہت دانشور وکیل بھی ہیں اور بہت پرانے لیڈر بھی ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر میں سنسط کا مطبع بہت بڑا ہے اور پبلک میٹنگ کا مرتبہ بہت چھوٹا ہے دیش کے گرہ منتری پارلیمنٹ میں کچھ بولتے ہیں اور دیش کا پردھان منتری راملیلہ میدان میں کچھ بولتا ہے آخر دیش کا گرہ منتری اور دیش کے پردھان منتری ہی جب کنفیوز ہیں تو پورا دیش کنفیوز ہوگا اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی گھر گھر جا کر کے سمجھا رہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیوں ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ آپ کو ایک کمیٹی بنانا پڑی وہ سمجھا بھی نہیں پا رہے ہیں اور پورا ملک روڈ پہ اتر کے آ گیا ہے اور آپ کے لوگ ان کو آتنگوادی کہہ رہے ہیں ان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں ان کو دشدروہی کہہ رہے ہیں کیا قانونی اعتبار سے ہم کو اپنا حق مانگنے کا بھی حق نہیں ہے بلکل حق ہے آپ کو اس دیش کے قانون منتری نے منج پر آتے ہی کہا نا کہ آپ کو ویروت کرنے کا عدیقار ہے لیکن بیعت بھی معاف کریں پورا دیش سرکو پہ نہیں ہے یہ ہم بڑی بات عزت کے ساتھ کہنا چاہیں کچھ لوگ ہیں ہم آپ کے جذبات اور آپ کے ویروت کرنے کا عدیقار کبھی سمبان کرتے ہیں لیکن ان نے بات کہی تو میں اس کو کلاریفائی کر دینا چاہتا ہوں یہ ہے معاملہ صرف اور صرف سی اے اے کا جس کا ہندوستان سے کوئی سمبان نہیں ہے دو ہجار گیارہ میں انتیم سنسس ہوا تھا وہ سنسس اب دو ہجار اکیس میں ہوگا ہر دس سال پہ ہوتا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ اسی سال سے ہو رہا ہے ڈیڑھ سال سے ہو رہا ہے اب آتی ہے بات ان پی آر کی چکی ہیں کہ سب سوال کو میں نے انٹیسپیٹ کر لیا تو ایک ہی بار میں جواب دے دیتا ہوں آپ کے درشک اور یہاں متر بھی سمجھیں گے ان پی آر ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یہ سرجنشپ ایٹ لے کر کے میں آیا ہوں شکلہ جی اس میں لکھا ہوا ہے ان پی آر ان کا ہے جو بھارت میں رہتے ہیں ناغری کھونا ضروری نہیں ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ سنسس کے ڈیٹیل کو آپ قانون کے قارن باہر نہیں بول سکتے ان پی آر ہے دیش میں کتنے لوگ کی جنسنگیا ہے کتنے کے پاس گاڑی ہے کتنے کے پاس مکان ہے کتنے گاؤں میں بجلی ہے تاکہ سرکار اپنے نیتی اور نیم بنا سکے تیسرا آتا ہے نیشنل ریجسٹر آف سیڈیجنز اس کے بارے میں پتہان منطری نے کیا کہا اس کے ایک ڈیٹ تیہ ہوگی قانون میں ہے اس کا گھزٹ ہوگا کیابینٹ کا ڈیسیشن ہوگا تو چرچہ ہوگی تو کوئی کنفیوجن کہا ہے ایک آئیڈیا پر چرچہ کرنے کے بات میں ایک بات اور کلالیفائی کر دوں پھر میں اور سوال لوں گا اس ملک میں ووٹ کون دے سکتا ہے جو بھارت کا ناظریک ہوگا کیا آپ بھارت کے ناظریک ہونے مات سے ووٹ دے سکتے ہیں نہیں آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے کیا آپ کا نام آپ ووٹر لسٹ میں ہونے کارن دے سکتے ہیں نہیں آپ کے پاس ووٹر آئی کارڈ بھی ہونا چاہیے ابھی آپ چلیے وہاں ویب سائٹ پر کلک کریے تو ہمارے تمام لائق دوست اور ہمارے جو خواتینیں بیٹھی ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا نام بھی آ جائے گا ان کے پتا جی کا نام آ جائے گا ان کی ماتا جی کا نام آ جائے گا ان کا ایڈریس آ جائے گا کچھ کا موبائل نمبر بھی آ جائے گا تو جب ووٹ دینا ہوتا ہے تب تو ووٹر لسٹ میں اپنا نام آنے پر آپ کو کوئی پرشاہی نہیں ہوتی ہے یہ بحث کیا ہے ایک بھر ایک بھر ایک بھر بوٹر آئیڈی آپ نے بنوا دیا پاسپورٹ آپ نے بنوا دیا ڈرائیویں لائسنز بنوا دیا اور سب کچھ آپ نے آدھار میں جڑوا دیا آپ کیا ضرورت پڑ گئی تھی وہ کہہ رہے جب آدھار کے لیے بتا دیا پتا جی کا بارے بے ارے سر اس نے آدھار کارڈ میں ہمارے باپ کا نام لکھا ہے ہمارے باپ کے میں ہمارے پردادہ کا نام لکھا ہے یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ پورے دیش کے ہندووں کو یہ میسیس دیا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار آئی ہے مسلمان دھرا ہوا ہے اور ایسا ہی بھارات ہونا چاہیے اور میں روی شنگر جی کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قانون منطری جی یہ ہندوستان ہمارا بھی ہے دنیا بہت خراب ہے شاید اسی لیے جو اچھے لوگ آئے وہ جلدی چلے گئے اور پیدا یہی ہوا ہوں مروں گا یہی پہ میں وہ اور لوگ تھے جو کراچی چلے گئے آپ کے سوالوں کے جواب تو یہ دے رہے لیکن انہوں نے جو سوال اٹھا اس کا ہی بتائیے ایک منٹ سنیے انہوں نے سیدھا گرہ منطری نے کہی اس کا جواب نہیں دیا کنفیوز ہے ملک ملک کنفیوز ہے کہ گرہ منطری کچھ بولتے ہیں پردھان منطری کچھ بولتے ہیں گرہ منطری کہہ رہے کہ اینار سی پورے دیش میں آئے گا پردھان منطری کہہ رہے میں چرچہ ہی نہیں ہوئی اس کا جواب دیتا ہے میں نے بہت اس پشتہ سے کہا ایک منٹ صاحب تھوڑا آپ پیشنٹ سے رکھیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں ہماری سرکار قانون سے چلتی ہے اینار سی کیسے آئے گا یہ سیڈنشپ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے سیڈنشپ رولز میں رول تھری رول فور پہلے آپ اس کے تارک مقرر کریں گے وہ گزت میں نوٹیفائی کریں گے اس کے بعد سکروٹنی ہوگی اس کے بعد اس پر آپ کا اوبجیکشن لیا جائے گا ہندو کا بھی لیا جائے گا مسلم کا بھی لیا جائے گا اگر ہے تو اس اوبجیکشن کے سنوائی ہوگی پھر آپ کو اپیل کرنے کا عدیقار ہے یہ تمام فارمیٹ ہے کچھ نہیں ہوا ہے ایک بات جو انہوں نے کہہ دیا بھی ان پی آر پر یہ دیکھئے دوہجار دس کا نوٹیسیکیشن ہے پندرہ مارچ دوہجار دس کا اس ملک کے وزیر آزم سے جناب منمہون سنگھ اور اس ملک کے ہومنسٹر سے جناب چیدامرم صاحب دوہجار دس میں ان پی آر لانے کا فیصلہ یہ گزت ہے اس سمیں تک کوئی ان کو ناعتفاقی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے منمہون سنگ کی سرکار کے پیچھے سب ہی لوگ کھڑے ہیں تو یہ سوال کیوں ہوتا ہے مجھے ہر ایک بات نے رکھے 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 میں نے کبھی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ہندوستان سے آپ رخصت بھی ہوں گے اور آپ اس ملک کے ویسے ہی گروشالی ناغری ہیں جیسا کہ میں ہوں لیکن میں کہتا ہوں ووٹ چھوڑیے ہمیں ہمارے کام پہ دیکھئے اگر اس ملک کو ہم نے آٹھ کروڑ اجلہ 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 دیا تو کیا مسلمانوں خواتینوں کو اور بہنوں کو چھوڑ دیا اگر 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 ہم نے موڈی نے کہا سارے گاؤں میں بجلی آئے گی تو کیا مسلم گاؤں کو چھوڑ دیا اگر آئیشمان بھارت میں ہم دیش کے پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ دے رہے ہیں کارڈ دے رہے ہیں تو کیا مسلم پریواروں کو چھوڑ دیا میں دیش کا آئیٹی منطری ہوں شکلہ جی آج ہمارے سی اے سی کے مادیم سے جو ڈیجیٹل سیویسز ہو رہی ہے بہت سے ہماری مسلم پروار کی بیٹیا وہ کام کر رہی ہیں میں ان کے گاؤں میں جاتا ہوں یہ ہے ہماری سوچ سب کا ساتھ سب کا وکاس ووٹ دو یا نہ دو ہم چاہتے ہیں سب کا وکاس ہونا چاہیے پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کو ہم خوف پیدا کر رہے ہیں اس پر میں نہیں جوا ان کا سوال یہ ہے کہ سرکار الگ الگ آواز میں کیوں بات کرتی ہے یہ سچ ہے کہ دیش کے گریہ منطری نے سنسد میں کہا کہ پورے دیش میں دوہزار چوبیس تک نرسی آئے گا اس کے بعد پردھان منطری کو صفائی دینی پڑھی اس کے بعد گریہ منطری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان پی آر کا ڈیٹا ان آر سی میں استعمال نہیں ہوگا اور آپ کا انٹرویو آگیا ہے اس کے بعد کی ہو بھی سکتا ہے ایک منٹ یہ سب فیصلے پر چلے گا نا میں نے کہا آپ بتائیے ان آر سی جب بھی آئے گی ایک ان پی آر کا ڈیٹا رہے گا سرکار اس میں تیہ کر سکتی ہے کہ ہم اسی کا اپیوگ کریں گے یا سرکار کہ سکتی ہے ہم فریش لیں گے تو یہ تو سرکار جب فیصلہ کرے گی تب نہ کہیں گے سر گریہ منطری نے کہا نہیں استعمال ہوگا انہوں نے انٹرویو میں ساپ ساپ کہا تھا ان پی آر کا ڈیٹا ان آر سی میں استعمال نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا یہ آپ آج ہی کہنا ہے میں نے ایک سنیے پھر میں آپ سے میری بات تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے ایک ڈیٹا آپ کا ہو گیا سنسس کا ایک ڈیٹا ہو گیا ان پی آر کا کلئر اب آپ کو تیہ کرنا ہے اگر سرکار کہتی ہے نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے یہی تو صرف ہی بات میں کہنا ہوں لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا ہوں اور اچھا ہے جب آپ نے انہار سی کیتنی بات کر دی تو میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ بھی سنیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیا امریکہ میں آپ ایسے ہی گھو سکتے ہیں نہیں گھو سکتے ہیں یا تو آپ ناگری کھوئیے یا ویسا لیجئے کیا آپ انگلینڈ میں گھو سکتے ہیں کیا آپ نیدرلینڈ جا سکتے ہیں ڈینمارک جا سکتے ہیں جرمنی جا سکتے ہیں میں نے ان دیشوں کا نام کیوں کیا یہ سبھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے جہاں لوگوں کے ووٹ سے سرکار بنتی ہو بگڑتی ہے تو امریکہ انگلینڈ جرمنی فرانس ڈینمارک سویڈن اپنے ناگریقوں کی سوچی رکھیں تو ٹھیک ہے اپنے ہاں کس کو کس کو ویسا دیا تو ٹھیک ہے لیکن بھارت میں اس پر چرچہ کرنے پر ہی پریشانی ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کبھی نہیں کوئی سمجھنا پڑے گا چلی ٹھیک اس کا جواب نہیں پہلے اس بات پر کلیڈیفیکیشن دیجئے اگر دیش میں ناگریقوں کا ایک ڈیٹا بن رہا ہے تو کیا دکھت ہے نہیں دیکھئے ان پی آر کا ڈیٹا تو دو ہزار چودہ تک بھی لگ بگ پیتیس کروڑ لوگوں کا بن چکا تھا ہم نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے صندوق کا جو ڈاٹفل کا جو کلاوز اس میں ڈالا ہے جس میں ایک گیجٹ لیبل کا آفیسر بھی اپنے طرف سے ڈاٹفل گوشت کبھی نہیں کرے گا اس کا جواب دے گی بار بار ہوم انشترین سرکار کی اور سے بار بار کہا گیا ہے جو آپ کو بھرنا ہے بھر دیجئے کیونکہ ان پی آر صرف اور صرف ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کا ہے یہاں جو باشندے ہیں ناغریک نہیں اس لیے ڈاٹفل کہنے کا مطلب ہی نہیں سر میں شاہین بھا گاندولن سے شروع سے جڑا ہوا ہوں شوایب جامعی میرا نام ہے آپ نے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں جب ٹرپل طلاق کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ نے کہا تھا دیش سے کہ میں اپنی مسلمان بہنوں کو حق دلا رہا ہوں اور یہ سرکار دلا رہی ہے بہت بڑی بڑی باتیں ہوئیں مہیلہ سمان کی بات ہوتی ہی ہمیشہ یہ سرکار کرتی ہے بہت بہت شکریہ لیکن آپ کے ہی اوفیشل پروقتہ اور کئی سارے جو ہے نیتہ وہ شاہین بھاگ کے عورتوں کے خلاف اتنی افشب اور بہیدہ استعمال کرتے ہیں شب پانچ سو روپے کی بات ہوتی ہے کیا آپ اس سے سہمت ہے یا کیا سرکار کا یہ اوفیشل اسٹینڈ ہے دوسرا سوال یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ لوگ کنفیوز ہیں اور غلط ہیں سرکار میں آپ ہیں ستہ میں آپ ہیں ہم شاہین بھاگ کے اندولن سے جڑے ہوئے تمام اندولنکاری چالیس دنوں سے راہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار آکے سمواد کرے اگر ہم غلط ہیں تو آپ نے کوئی بھی نمائندہ آپ کا آس تک نہیں آیا کیوں اچھا ہے آپ نے بات کہی تو ہم آپ کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں دیکھئے کسی بھی خواتین کے ساتھ اس طرح کے لفظ کو میں تو کم سے کم صحیح نہیں مانتا ہوں ایک منٹ ٹھوکی ہے تو اب آپ اس ملک کے بڑے منطری سے بات کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ جب میلے بات سنے لیے ہیں اس ملک کی خواتین اس ملک کی بیٹی محلہ جو بھی ہو اس کے لیے عزت سے بات کرنی چاہیے لیکن آپ کیونکہ شاہین بھاگ کے ایک ارگنائزر ہیں تو شاہین بھاگ کی ہر تصفیر بہت ہی اچھی ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں کیا کچھ سو لوگ مل کر لاکھوں لوگ کے آواز کو دبا سکتے ہیں جو دکانے بند ہیں جو بچوں کو اسکل جانے میں دکت ہو رہی ہے جو ایمبلنس کو آنے میں دکت ہو رہی ہے کل تو مجھے میں نے آپی کے چنلل پر دیکھا کہ آپ کے جماعت کے بہت سے لوگ شاہین بھاگ سے نکلے کہ صاحب اس کو ختم کر رہی ہے بہت سے لوگ باہر سے ہیں ان کو ہم بچانتے نہیں ہیں تو یہ دونوں پکش ہیں دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ویرود کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے آپ ویرود نے کیا آپ نے ایک دن کیا دس دن کیا بیس دن کیا پچیس دن کیا چالیس دن کیا لیکن آپ کے جماعت کے باقی لوگوں کا ہم جو سور سنتے ہیں ٹی وی پر وہ کیا کہتے ہیں جب تک سی اے واپس نہیں کرو گے کوئی باتجیت نہیں ہوگی کل دو بڑے چینل کے سمپادک گئے تھے وہاں پر وہ آپ سے باتجیت کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا get out تم سے بات نہیں کریں تو یہ بھی سچا ہی ہے نا کیا چینل کے سمپادک آپ کے پر وقتہ ہیں یا سرکار کے طرف یہ نہیں بلکل نہیں اب یہ بھی سوچ غلط ہے جو آپ کی بات سے نہ اتفاق رکھے وہ سرکاری ہے یہ آپ کی سوچ غلط ہے نہیں بلکل دیکھیں یہ بات میں بہت پھرمتہ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ بھی سر اس کو رنگ دے رہے نا کہ ایک خاص کمٹنی وہاں بیٹھے ہیں اس میں 40% سے زیادہ ہمارے ہندو بھائی وہاں بیٹھے ہیں جو وہاں پہ پورے اندولن کو چلا رہے ہیں یہ بات بھی سچ ہے 145 سے زیادہ یونیورسٹیز کی سٹوڈنٹس ہیں بیعت بھی ماف کریے یہ آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ آپ کو مبارک اس سے ہمیں ڈیفر کرنے کا عذیکار ہے یہ زموریت ہے اور ہمارے پاس بھی سرکار کے خبریں رہتی ہیں کئی خبریں رہتی ہیں تو یہ اتنا سہارہ نہیں ہے جتنا آپ بتانے کی کوشش لیکن سر یہ تو بتا دیں ان کا سوال کا حصہ تھا کہ وہاں جا کے کوئی بات کیوں نہیں کرتا کوئی چلا جا آپ کی سرکار سے ان کو سمجھائے جا کر کہے کہ اب آج میں نے ان کی بات سنی ہے میں بتاؤں گا لیکن یہ جو بول رہے ہیں کیا ان کے پورے جماعت کی آواز ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے دیکھئے ایک بات سمجھئے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے اتنا کھل کے مجھ سے پوچھا ہے لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا نمائندہ بات کرے تو یہ وہاں کا اسٹرکچر ریکویسٹ آنا چاہیے کہ ہم لوگ سب لوگ تیار ہیں ٹھیک ہے کوئی اس سے بات کرنے گیا اس سے بتصالوگی کی گئی مصور حاشمی بھی وہاں پر جاتے ہیں دھرنے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سٹرکچر طریقے سے جائیے سرکار کو ریکویسٹ کیجئے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سرکار بات کریں گے کیا شاہد بات میں بیٹھے لوگ تیار ہیں اس کے لئے نہیں دیکھئے لیکن کہ آپ یہ کہیے کہ وہی آکے بیٹھ کے بات کریے تو وہاں سے کیسے بات چیت ہو نہیں یہ چھوٹا ٹاپک ہے میں بڑی بات کی طرف آ رہا ہوں یہ جو بھرم پھلایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے اور میڈیا اس کا سیوک کر رہی ہے کہ مسلمان میڈیا کو بت لائیے بیس میں یا لو منتری جی بیٹھے ہیں سامنے سامنے بات کیجئے سیدھے جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سی اے کی مخالفت کر رہا ہیں میں یہاں اس پشت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سی اے اے کی کوئی مخالفت نہیں ہے یہ ناگزتہ دینے کا بلے آپ ناگزتہ دیجئے بڑے شوق سے دیجئے لیکن ہمارا کنسن کہاں شروع ہوتا ہے ہمارا کنسن وہاں شروع ہوتا ہے جب امیش شاہ جی نے پارلیمٹ میں کھڑو کے کہا کہ پہلے سی اے اے آئے گا اس کے بعد اینار سی آئے گی تو ہمارا کنسن یہ ہے کہ جب آپ اینار سی کو سی اے اے سے ایفیلیٹ کریں گے اس کے بعد پریشانیاں شروع ہوں گی اس کے لیے یہ آندولن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر سرکار آپ قانون منطری ہیں اگر سرکار سپریم پورٹ میں ایک ایفیلیٹ دے دے کہ جب اینار سی ہم لاغو کریں گے تو سی اے اے اس کا آدھار نہیں بنے گا تو میں آپ کو آشفاسن دیتا ہوں کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہے یہ آندولن فوراں ختم ہو جائے گا پہلے یہ بتائیے کہ امیش شاہ کی ایک بات کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عدیقار ہے بھارت کے پردھان منطری نے اگر راملیلہ میں دیش کو سنا کر کہا ایک بار نہیں تین تین بار کہا کہ ابھی سی اے پر کوئی ساری این آر سی پر کوئی کیابنٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہے تو آپ اس پر وشواس کرنے کو تیار نہیں ہے اب آپ کہا رہا ہے سپریم کورٹ میں ایفیڈیویٹ دیجئے اب یہ کونسی سوچ ہے ماف کریں گے آپ کے اس سوچ سے میں بہت ڈیفر کرتا ہوں کہ ایک میری بات سنی ہے باپ میں نے آپ کے بات سنی ہے کہ آپ پردھان منطری پر وشواس نہیں کرتے ہیں تو بات ختم ہوگا آگے بھر بات کریں گے لیکن آپ کی ایک بات بہت صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ ہم سی اے کا ویروت نہیں کرتے ہیں تو اس بات کو پبلکلی آپ نے کہا میں آپ کی بہت آپ کا مبارک بات آپ کا میں ابھیرندن کرتا ہوں کہ پہلی بار اور آپ کے چینل کا ابھیرندن ہے کہ جو لوگ شاہن باغ سے جڑے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سی اے کا ویرود نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن صرف جو ہمارا concern ہے اس کے بارے میں آپ جذباتی بات ہو گئی کہ پردان منطری کی عزت کرے پردان منطری پر وشواس کرے پردان منطری پردان منطری پبلک لی بول رہا ہے اور وہ پالی امیر میں بولا جا رہا ہے پردان منطری اعلان کر دیں چلیے کہیں سے بھی اعلان کر دیں کہ این آر سی لاغو نہیں ہوگا اور این آر سی لاغو ہوگا تو سی اے اس کا آزار نہیں بنے گا میں یہ بھی کلاریفائی کر دوں سی اے کا این آر سی سے کیا مطلب ہے میرے دوست سی اے ان لوگوں کو ناغرتہ دے رہا ہے جو پردانی تھوکر پاکستان افغانستان منگلہ دیش سے آ رہے ہیں ان کا کوئی سمند نہیں ہے این آر سی سے نہ کبھی ہوگا جو ہمیں ڈر ہے وہ بتائیں دیکھئے آپ کے ڈر کا تو الاغو نہیں کر سکتے ہم آپ کو فیکچول بات بول رہے ہیں سر میں پوچھتا ہوں ڈر یہ ہے جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں خاص طور پر مسلم بھائی بھائی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب این آر سی دیش میں آئے گا سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں آئے گا کبھی تو جب بھی آئے گا اس میں اس سی اے اے سے فلٹر ہو کر کے کیول مسلمان پر ڈاؤٹ آئے گا باقی سارے ہندو سینس سکھ باتی بچ جائیں گے پھر میں کہنا چاہتا ہوں اس آشنکہ کا کوئی ادھار نہیں ہے اور اے بات میں بڑی جمواری سے بولنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ہمارے کام کو دیکھیں اب چونکہ چرچہ ہو رہی ہے اس لئے مجھے بولنا ہے ابھی پدما آوارڈ ملے ہیں نا ہندو ہیں مسلمان سب ہندوستانی ہیں لیکن ہم نے ایک سے ایک چن کر کتنے گوروشالی مسلمان کے لوگوں کو دیا ہے پدما آوارڈ پدبوشن دیا ہے کیا وہ کلہ کا چھت سنی یا سپوسٹ کا چھت سنی یا کریٹیویڈی کا چھت سنی یا سپیچولٹی کا چھت سنی ایک ملت اور دیکھئے ہماری سوچ بہت صاف ہے اس ملک میں دو دھارہیں ہوتی ہیں ایک دھارہ ہے عبدالکلام آزاد کی اے پی جے کلام کی عبدالحمید کی اشوہ اللہ خان کی زہیر خان کی یوسف پتھان کی اور ایک سے ایک بڑے بڑے کلکار جنہوں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے شاستی سنگیت میں اور باقی میں ایک دھارہ وہ ہے اس کا ممرندن کرتے ہیں میں آپ سے بہت دل سے اس باقو کیا ابھی میں کشمیر گھوم کے آیا ہوں میں گیا تھا سوپور میں گیا تھا آپ کے بارہ ملا اب آج آپ کے چینل پر میں بدنا چاہتا ہوں کی مائنس پانچ ڈگری میں میں جڑ کر بات کر رہا تھا وہاں کے سرپنچوں سے باقی سے سوپور میں جو ان کے اپل کی منڈی ہے شکلہ جی ساڑھے چار سو ٹرک روج نکلتے ہیں پورے ہندوستان میں جاتے ہیں بارہ ملا میں تین سو پرکار کے سہوگتے ہیں اب یہ ایک اچھی خبر تھی میں نے کہا میں دیش میں پھیلاؤں گا اور میں نے کہا آپ کی چینل پر بولوں گا یہ ایک سچائی ہے جو دیش میں کام ہو رہا ہے اور میں اس کا بندن کرنا چاہئے اس لیے دیکھئے دوست میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا اگر ہر چیز آشنکہ کے بادل سے لے کے چلیں گے تو بات نکلے گی تو بہت دور تنگ جائے گی میرا جواب صرف آپ سے یہی ہے یہ ملک جتنا میرا ہے یہ ملک اتنا ہی آپ کا بھی ہے اور آپ کی امیلت کہ دیش کی سرکار کے نیت پر سوال نہ پڑے گا نجی حضی خان دیکھیں ربیش پنک شرچات جی کہ روی شنکر پرسات جی روی شنکر پرسات جی آپ جو لے کے سی اے آئے ہیں یہ ہزاروں سال سے ہمارے ملک میں سی اے تھا ہزاروں سال سے اور اسی کو فراہ گورک پریب نے یہ کہا تھا کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراہ قافلے بستے گئے ہندوستہ بنتا گیا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب دھرم آپ کی وجہ سے ہے ہم اس شاہ جی کچھ کہتے ہیں پردان منطری جی کچھ کہتے ہیں ہم سی اے اے کا برود نہیں کر رہے لیکن آپ نے اس سی اے کو اتنا چھوٹا کیوں کر دیا کہ تین ہی ملکوں میں قائم رہے گا ہمارے یہاں تو پوری دنیا کے لوگ آئے ہم ان کا ویلکم کرتے تھے پہلے بھی پتہ دیتے آج بھی کریں گے لیکن قانون بنا کر اگر آپ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں آپ اپنے چہرے پہ دورے نقاب رکھتے ہیں یہ نہیں چلے گا آپ کی این آر سی سی اے این پی آر یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے یہ کنفیوزن شاہین واگ میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ دھائی سو یونیورسٹیوں کے لوگ پریشان تھے پچاس پروفیسر ہندوستان کے انہوں نے بروت کیا ایک سو چھے آئی ایس اے انہوں نے بروت کیا اور ابھی امریکہ میں کل تیس جگہ پروزشن ہوا یہ بروت خالی جاہنوں پہ پڑھے لکھیں نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے لوگ کر رہے ہیں یہ مانفتہ کے خلاف ہے بھارتی سمیدان کے خلاف ہے کیسے کیسے سیونٹین نائنٹین نائنٹی ٹونٹی ون کے خلاف ہے خان صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کیلئے دیں ایسے نہیں یہ دھرم کے آدار پر آپ نے جو کیا ہے مانفتہ کی خلاف کیسے مانفتہ دنیا کے لئے مانفتہ ہے اس لئے کہ ہمارے دیس میں ہندو مسلمان سب ایک ہے ہمارا تیم ہے بھارت کی سمیدان کی آپ اس تیم کو ٹوڑنا ہے وہاں سمیدان ایک قرد ہو رہا ہے میں آوں گا پیار ایسا کریں ان کا بھی دیں گے تب میں ایک ہی بات جواب دے دوں بہت ایس کے ہاتھ اٹھا رہی جتنے آرٹیکلز کے انہوں نے نام لیے شاید آدھے سے زیادہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوں گے تھوڑے تھوڑے پوزیٹیو نوٹ پہ اپنا سوال بولنا بولوں گی روی شنکر پرساد جی کے سامنے بہت رسپیکٹ فولی میں ایک بھارتی مسلمان نرسی اور سٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ کا پور زور سمردھن کرتی ہوں کیونکہ ہمارے دیش میں نیشنل سیکیوریٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری ہیومن رائٹس ہیں یہ ہمارے نیشنل ایتھوز ہیں سر بار بار آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا آخر ویرود کیا ہے آخر سی اے اور نرسی میں کنیکشن کیا ہے آپ لوگ تو بول نہیں پا رہے ہیں ہر ڈیبیٹ میں میں آپ سے پوچھتی ہوں کی آرٹیکل بارہ سے لے کے آرٹیکل پینتس کے ایک بھی آرٹیکل کا وائلیشن بتا دیجئے تب ہی آپ قانون کو کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن آپ وائلیشن نہیں بتا پاتے ہیں میں کنیکشن بتاؤں گی سورب آج آج میں اس منچ کے ترو کنیکشن بتاؤں گی میں سی اے نرسی کا کنیکشن بتاؤں گی آپ لوگ یہ بول رہے ہیں ایک سیکنڈ آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آسام میں جو انیس لاکھ لوگوں کی میپنگ ہوئی اس میں سے بارہ لاکھ لوگ بارہ لاکھ لوگ نون مسلمز ہیں اور پی جے پی کو پتا نہیں تھا کہ اتنے نون مسلمز میپ ہو جائیں گے تو ان کو بچانے کے لیے یہ سی اے لارے ہیں یہ ہرڈ بیٹ میں یہ لوگ چلا چلا کے بولتے ہیں انہیں ان لوگوں کو نیشنالیٹی حالکہ وہ ریزن نہیں ہے لیکن ان کو ان کو نیشنالیٹی ملنے کا ڈر اس لیے ہے کیونکہ جو نیشنالی چھے کروڑ گھسپیٹی ہیں میپ ہو جائیں گے ان کے باہر جانے کا ان کو ڈر ہے اچھا چھلی ٹھیک اچھا ٹھیک ہوگا ایک ایک ہندو کے بدلے آپ کو پچاس پچاس مسلمان چاہیے اس دیش میں تو ماف کی دے جگہ سرکار کی ہندو راشت بنانے کی مانسکتہ نہیں ہے آپ کی اسلامی سٹیٹ بنانے کی وہاں بھی مانسکتہ ایسپوز ہو رہی ہے ایک ہندو ویسے 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 ایک ہندو سبوہی کی سوچ آپ لوگوں سے احلق ہیں لیکن سبوہی کو اتنا کاؤں گا کہ جواب دینے کے لیے ان کو بلایا ہے آپ بولیے سورب ایک بار بتائیے ایک مطلب ایک رسپیکٹی پرسنالیٹی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو لوگ کا ایل نہیں آتا آپ ان کو انسرٹ کرتے ہیں اچھا ایک بار اچھا ایک بار انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک سکنڈ سر حاجی خان صاحب یہ ایسا والا ڈیبیٹ نہیں ہے روی شنکر پرسنال ایک سکنڈ یہ آروف حاجی خان صاحب حاجی صاحب پلیز 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 کوئی کچھ کچھ غلط صحیح نہیں ہے آپ نے بولا آپ کی من کی بات انہوں نے اپنے من کی بات بولی بات ختم ہو جاتی ہے ایک سکنڈ سوال انہوں نے جو بات کہی ہے سر بیٹھ جائے بھائی صاحب بیٹھ جائے بھائی صاحب بیٹھ جائے بیٹھ جائے جو بات انہوں نے کہی ایسا اس کا جواب بھی آپ دی دیجئے یہ بہت سے لوگوں کو ہی لگ رہا ہے کہ یہ سی اے کا قانون کیول اسم میں ہندوؤں کو بچانے کے لئے لائے میں سب کی بات جوا دیتا ہوں دیکھئے ضموریت کا ایک بیسک تقاضہ ہے کہ ہر کو اپنے اپنی بات رکھنے کا دکھا رہے ہیں اور ہر کو ہر کی بات اچھی لگے یہ بھی ضروری نہیں ہے یہی لوگتنٹ سکھاتا ہے اور میں نے آپ کی بات شانتی سے سنی آپ کا ایک نظر یہاں ان کا ایک نظر یہاں ہے لیکن میں ایک ایک ان کی بات کا جواب دیتا ہوں جب انہوں نے کہا پوری دنیا میں یہ بتائیے کہ جب ایدی امین نے یوگانڈا کے گجلاتی ہندوں کو نکالا تھا تو اندرا گانڈی نے ان کو نالتہ دیتی کی نہیں دیتی بتائیے آپ جب شلندہ کے تمیلوں کو تنگ ہوئے تھے تو زناب راجیو گانڈی نے ان کو ناغرک بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا بعد میں بہت لوگ واپس چلے گئے تو گاہے بگاہے یہ چیلنج آتا رہتا ہے ہندوستان تو یہ ہے کہ صاحب ہم کبھی اپنے آستہ کے کتاب اور ہاتھ میں سمشیر لے کے نہیں گئے دنیا میں ہم نے تو دوستی کا پارٹ پڑھایا ہم تو یہی کہتے ہیں بسود ہے وہ کٹو مگم ساری دنیا ایک ہو یہ ہماری سوچ ہے اب جو سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سمویدھان کی دھاراؤں کا ویرود ہے آپ نے دھارائیں کوٹ کی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں آٹکل فورٹین کہتا ہے نو پرسن شل بی ڈینائیڈ ایکویلٹی بی فور لوگ تو اس پرسن میں کیا پاکستان کے ہندو سکھ کرشچن آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں آپ نے کہا آٹکل ٹوینٹی ون کی بات اس میں لکھا ہوا ہے نوانش رائٹ ٹو لائف آف ڈینٹی رائٹ ٹو لائف اور وہ صرف ناغری کو نہیں وہ پرسن کو ہے تو کیا ان پرطاڑیت لوگ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور آپ نے سب کچھ کہا ایک دھارہ آپ بھول گئے دھارہ پچیس جس میں لکھا ہوا فرنمنٹل رائٹ ہے کہ ہندوستان کے ہر عوام کو ناغری کو نہیں اپنے دھرم اپنی آستھا کا پاون کرنے کا عدیقار ہے تو آج جو دنیا میں جو اتنا لوگ آپ کہہ رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ان کی زبان کیوں خاموش رہتی ہے جب ہندو کی بیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کی زبان کیوں خاموش رہتی ہے جب ایک سکھ گرنٹی کی بیٹی کو اٹھا کر کے جبرن شادی کرائی جاتی ہے اسلام دھرم قبول کروا کر کے یہی سوال ہیں یہ دبل سٹینڈرڈ والے لوگ بات بات کر رہے ہیں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں اوارڈ واپسی گینگ بھی ہے اچھی بات ہے ہر بات پر اوارڈ واپس کر دیتے ہیں کوئی بھی ان کا عدیقار ہے لیکن یہ اوارڈ واپسی کرنے والے لوگ اتنی بڑے سنکھیاں میں ہمارے ہندو سماج کی بیٹیاں خواتینیں پریشان ہوتی ہیں پاکستان میں اس پر خاموش کیوں رہتے ہیں کبھی ان کے سوال کیوں نہیں اٹھتے ہیں یہ ہے بڑے سوال اس لیے چرچہ ہونے کی لیکن ہاں میں ایک بات آپ کا ابھی ندن کروں گا ایک منٹ ان کا میں ابھی ندن کروں گا جو آپ نے کہا آپ کو سی اے سے پریشانی نہیں ہے تو میں آپ کو اس کے لیے بہت مبارک بات دیتا ہوں منتری جی آپ نے ابھی ایکسپٹ کر لیا کہ وہ جو آرٹیکل فورٹین ہے وہ صرف انڈین سٹیجن کے لیے اپلائی نہیں ہوتا ہے بلکہ اینیون جیسا کہ ہم نے شروع سے کہتے آئے لیکن بارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے پروقتہ کہتے تھے نہیں وہ صرف انڈین سٹیجن کے لیے اپلائی ہوتا ہے آپ نے یہ کلیر کر دیا بہت بہت شکریہ لیکن اب بتائیے کہ جب یہ اینی پرسن کے لیے اپلائی ہوتا ہے تو پھر آپ بہری لوگوں کے لیے بھی آپ نے اس میں بھید بھاؤ کیا دھرم کے بنیاد پر تب پھر یہ کنسٹیچوشن کا وائلیشن کیوں نہیں ہے زناب اے اللہ آپ کی اس بات کا ہم کیا جواب دیں ہم لوگ جب کورٹ میں بحث ہوتے ہیں اب بیاد بھی ماف کریے زناب تھوڑا میں لائٹر من میں بول رہا ہوں جب کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ملتا ہے تو بتنگڑ کی بات کی جاتی ہے آج میں آپ سے کہہ جاتا ہوں اور سورب شکلہ آپ کے سامنے آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کیا آپ اسلامی سماج کے ہجاروں لوگ کو بدا سکتے ہیں جن کو اپنی آستہ کے کرن پر تنت کیا جانا ہے پاکستان میں اور بنگا دیش میں اور افغانستان میں اگر ایسے لوگوں کی آپ گنتی کرائیں گے تو ہماری سرکار ان کے ساتھ بھی کڑی ہوگی اور جب میں نے آپ سے بار بار کہا کہ بڑی لگ بک ساڑھے پانچ چھے سو پاکستان کے لوگ آئے وہ اپنے ویچاروں کے کرن پر تعلیت تھے اپنی لیکنی کے کرن پر تعلیت تھے اس لئے کہ وہاں کے تانہ شاہوں کا ویروت کرتے تھے اس لئے پر تعلیت تھے ان کو ہم نے عزت دی لیکن کوئی اسلامی گروپ کوئی اسلام کا پارن کرتا ہے پھر بھی پر تعلیت ہے آپ بتا دیجئے سرے کہتے ہیں پاکستان میں احمدی پریشان ہیں شیعہ پریشان ہیں بلوچ پریشان ہیں دیکھئے بلوچ اپنے بلوچ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں سندھی اپنے سندھی نیشنلزم کی بات کرتے ہیں اس لئے ان کو سپریش کر جاتا ہے وہاں اسلام نہیں ہے جو احمدیہ کا سوال ہے احمدیہ کو تو وہ اسلامی مانتے ہی نہیں ہے اور آپ سے یہ میں بہت سمویدن شیل بحث نہیں آج چھیڑنا چاہتا کہ اگر احمدیہ کو ہندوستان میں ہم لائیں گے تو آپ کی جماعت کا کیا رییکشن ہوگا یہ کبھی سوچنا پڑے گا اس لئے وہ کہیں گے جو اسلام کو فالو کرتا ہے اسے کیوں لے آئے تو دیکھئے ہم لوگ اس بحث کو ہلکہ نہ کریں یہ انسانیت کا سوال ہے مانتا کا سوال ہے کھڑے ہوگے پوچھے گا سر آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے یہ ملک جو ہندو مسلمان دونوں میں بھی ایک لائے ہوں کرشنز کا بھی ہے شکھوں کا بھی ہے بودھس کا بھی ہے جینز کا بھی ہے ہم ایک کٹر ہندوستانی ہیں لیکن سر ایک چیز سوال سر ہے کہ ابھی رول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے کی ہے سر تو جو پینک لوگ ہو رہے ہیں سر تو ایک گائیڈ لینگ کیوں نہیں آ جاتی ہے اب انہوں نے بات ہوئی ہے کہ ایک ساہنگ باگ یا جہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے ایک آپ کے نمائندہ جائیں اور جا کر ان کو سیٹسفائی کریں اور ایک گائیڈ لینڈ کیوں نہیں آری ایس سے لیٹڈ ہے رولز ریگلویسنز جو ہے اسے ٹرمسن کنڈیسنز کی ان آر پی کا کیا ہوگا تو بس اور ساری ان سی آر جو ہے ان آر سی ان آر سی کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے صرف رولز ریگلویسنز اور گائیڈ لینڈز جو ایک پبلکشن ہونی چاہیے سر دیکھئے ایک میرے میں اس کا جواب دیں دی اچھی بات ہے گورنمنٹ کی اور سے بقائدے اس کا نوٹیسگیشن پبلیش ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یہ بھی بدلاؤ کر دیجئے وہ بھی ہم ضرور سوچیں گے لیکن آپ نے کہا آپ وہاں آکے بات کریے میری آپ سے ایک گزارش ہوگی اگر آپ کے جماعت کے تین تین بڑے لوگوں نے اتنی بڑے چینل پر کہا کہ ہمیں سی اے سے ویروض نہیں ہے تو پہلے آپ جا کے ان کو سمجھا دیجئے کہ ہم یہاں کہہ کر کہ ہمیں سی اے سے ویروض نہیں ہے اس سے اس سے اس سے ٹینشن کم کرنے میں بہت ساہولیت ہوگی ہم چاہتے ہیں بلکل اب پیتالیس دن بیٹھ گئے وہاں خواتینیں بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں باقی لوگ ہیں اب ہوا اٹھے سا جائیں اپنے گھر پر شانتی سے رہیں بچوں کے ساتھ رہیں لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا اس کی مجھے بہت پیڑا ہوئی ہے اور آج میں اس چینل پر کھل کے دیش کے سامنے بول رہا ہوں بچوں کی معصومیت کے ساتھ یہ کون سا سلوک کیا گیا کہ نریند موڈی کو مارو یہ کیا ہے کبھی آپ کے جماعت کے لوگوں نے اس کا ویروض کیوں نہیں کیا اب یہاں کہہ رہے ہیں آپ معاف کریے صاحب میں خوف ہوں میں نے آپ کو ایک سب کر لیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتوں کا ہماری طرف سے ہمیشہ ویروض رہا آئے اور رہے گا انراک تھاکر جو بات کر رہے ہیں اس کا بھی ویروض ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ خانون کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہندوستان کا چاہے وہ ناغریک ہو یا دیش کا منتری ہو وہ سارے لوگوں کا ویروض ہونا چاہیے میں نے آپ کی بات کو اس فکار کر لیا میں نے آپ میں نے آپ کی بات کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے مانا کہ بچوں کے وہ موڈی جی کے خلاف ہنسہ کرنے کے لگ سانا غلط تھا اچھی بات ہے نہیں وہ یہ بھی پوچھ رہے گی انراک تھاکر منتری ہیں انہوں نے نعرے لگوا ہے دیش کے غداروں کو گولی بارو اور اس کے آگے جو بولا نہیں بول سکتے دیکھئے اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے نا آج الیکشن کمیشن نے کام کیا دیکھا ہے ہم دیش کے پردان منتری نرندر موڈی صاحب کا بحیثیت پردان منتری احترام کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہر وقت لیکن میں ایک بات رویشنگر جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اتر پردیش کے مکھ منتری یہ کہتے ہیں کہ مرد رضائی میں گھس گئے اور عورتوں کو روڑ پہ چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم ان کو یہ بھی بتانا چاہتے جواب آپ دیں گے میں جانتا ہوں بہت پڑے لکھے آدمی ہیں تو لکشمی وائی ہندوستان بچانے کے لئے لینے لکھ لی تھی اور یہ وہی عورتیں ہیں جن کے لئے آپ نے کہا تھا مسلمانوں نے کمزور عورتوں کو تین طلاق میں فزا رکھا ہے آج آپ کی وہ ہمدردی کہاں چلی گئی لاکھوں عورتیں روڑ پہ بیٹھی ہیں اور آپ سب سے زیادہ بولنے والے آپ تھے آپ ایک لفظ بات کرنے کو تیار نہیں اس کو تو آپ کو سوچھا تھا ایک یہاں پر مولانا آزاد اردو نیشنل انیورسٹری کے چانسلر فیروز بخت عیبت صاحب بھی موجود ہے میں جل آپ کی بات ہی پہلے بھی آ چکی ہے مجھے لگتا ہے اس کا جواب پہلے بھی دیئے دیا تھا بھائی بہت سی خواتینیں بھی بیٹھی ہیں میں ان کی بھی آواز سننا چاہوں گا ایک بات کا آپ سے پشٹی کرن چاہتے ہیں پہلے جیسے کی یہ باہل یہ بن رہا ہے کہ دیش میں سارا مسلمان سماج جو ہے پورا سماج وہ اس قانون کی خلاف اور سڑک پر اکلا بلکل نہیں دیکھئے میں ایک بات سے شروع کرنا چاہوں گا سی اے اے اور این آر سی تو بہانہ ہے مقصد ہندوستان کو جلانا ہے ربی شنکر صاحب آپ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف قانون دا ہیں اور مجھے آپ سے امید ہے کہ جو بھی میں آپ سے ریفلیکشن کا کہوں گا یا سوال پوچھوں گا اس کا آپ ایک کنسٹرکٹیو جواب دیں گے دیکھیں آپ لوگوں نے ایسے ایسے مدوں کو سلجھا لیا جو پانچ سو سال سے جولن تھے مندر مسجد بہتر سار سے سمجھان نہیں ہو تھا کشمیر میں تین سو ستر اس کو بھی نپٹا لیا ٹرپل طلاق کو نپٹا لیا یہاں تھوڑا سا دیکھیں سوال میرا بڑا آسان ہے لیکن تھوڑا سا دیکھا ہے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ جو سی اے اور این آر سی ہے تھوڑا سا جلدی ہو گئی یونی فارم سیویل کورٹ پہلے لے آتے ہیں اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ایک بھومی کا بن جاتی ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں پوری سرکار کو خاص طور سے مودی صاحب کو جو ہمارے بڑے ہی دلدار دمدار جاندار شاندار وزادار وفادار اور اب آبال ایماندار وزیراعظم ہیں ان کے گائیڈنس میں یہ سب ہوا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے دیکھئے شاہین باق کا نام یہاں پہ آیا میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں جب بھی میں وزیراعظم کی تعریف کرتا ہوں یا کوئی بات گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے کرتا ہوں تو میرے لئے کہا جاتا ہے ایمان فروش ہے ضمیر فروش ہے دلال ہے میں سب کو اس چینل سے بتا دینا چاہتا ہوں میں ایک قوم پرست ہوں میں ایک ہندو پرست ہوں تھک کی بات کرتا ہوں ایماندار کی اب سوال میرا سوال آرہا دیکھئے ربی شنکر جی شاہین باق کا جو ایک سلسلہ ہے ابھی آپ نے فرمایا تین سال کے بچے ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آزادی کس ہے موڈی سے آدادی بچہ بول بھی نہیں پا رہا ٹھیک ہے بی جے پی سے آدادی کس طرح کا ٹون اور ٹینئور آپ سنیے سوال میرا یہ دیکھئے شاہین باق کا موڈمنٹ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے یہ تین سال کے بچے آگے جا کر برہانوانی بن سکتے ہیں اور یہ بچے شرجیل امام نہیں امام تو بڑا اچھا نام ہے شرجیل بے لگامو تکتے ہیں ان کو روک نہ ہوگا میں آپ سے ایک منٹ میں آپ سے ایک ساتھ کریں سوال پہ نہیں آرہا سوال پہ آرہا ہوں مجھے بولنے تو تو کوئی بات نہیں یہ لوگ دی تین تین چار چار بال بولنے گے جماعت والے لوگ سوال پہ تو آئیے تو آپ خاموش تو رہیے میں خاموش کیسا رہا ہوں جب آپ چھپنی ہو رہے آپ چھپو یہ میں سوال میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہین باغ میں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا وہاں بات کروں گا کیونکہ وہاں پر جو بھی لوگ حکومت کی طرف سے جاتے ہیں جیسے دو چینلز کے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ مار پیٹیا بتمیز ہوتی ہے آپ اس ڈیڈ لوگ کو ڈائیلوگ میں تبدیل کیجئے اور جو اپوزیشن نے جرا رکھا ہے مسلمانوں کو اس درد کو نکالیے اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا آپ جیسے سنسیبل لوگوں کو آگے آنا ہوگا بات کرنی ہوگی بات آچھا آپ بھی بولیں چیئے چیئے میڈم کھڑا ہونا پڑے گا میں آدھرنیے روی شنکر پرسات جی سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آخر آپ لوگ کیوں بار بار آکے صفائی دے رہے ہیں یہ ہم مسلم سماعت کے ذمہ دار لوگ ہیں یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے آخر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پی ایف آئی کا آفیس ہے ہیڈ آفیس ہے شاہین باک کے اندر وہ سارا سنچالنگ وہی سے ہو رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے پردھان منتری موڈی جی کی آپ کی اپنے گھرہ منتری امیش شاہ جی کی کہ انہوں نے مہیلاؤں کے اوپر ایک بھی ظلم نہیں کرایا میں ان کے شکر گزار ہوں میں ان کے صبر کی داد دیتی ہوں کہ مہیلائیں بیٹھی ہیں اتنی اراجکتہ پھیلنے ہیں مہیلائیں مانسو میں بھولی ہیں انہیں بہکا دیا جاتا ہے میں یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور پورا ہندوستان اس بات کو دیکھ رہا ہوگا کہ جب مسلم مہیلاؤں نے طلاق کے لیے آواز اٹھائی تھی تو ان کے پتی ان کے پتا ان کے بھائی ان کو دھرنوں پہ سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جاتے تھے گالی گلوچ کر کے کیا فردوں کی امنا ساری خرطم ہو گئی ہے کہ وہ گھر کی عورتیں تو بیٹھی ماسوم ہماری بینیں ان کو ہتھیار بنا رہے ہیں میں صرف یہ بات آپ لوگوں سے آپ سے ایک سوال ہے میرا یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں اپنے سماج کو سمجھانے کی ہماری ڈیوٹی بنتی ہے دیش ہتھ میں جو بھی قانون بنے گا ہم مسلمان ماتر شکتی اس کا سمرتھن کرتے ہیں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر سارے دیش کی مہیلائیں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات بڑھنا جاتی ہو سورا کہ جو کچھ آج تک خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں کھیلے گئے تھے ان کے لیے ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ایمان کا سوڈا نہیں ہونے دیں گے اپنے ایمان کا سوڈا نہیں ہونے دیں گے تم چاہو گے بھی تو ایسا نہیں ہونے دیں گے اور خون میں ڈوبے ہوئے شاہن باق کے بچوں کی قسم ہم تمہارا تماشا نہیں ہونے دیں گے بھارت باتا کی جائے تبہ ہو گیا تبہ ہو گیا ان کے بھی دل کی بات آنی چاہیئے تھی سارا آپ نے تو ہوں گی بات سنی آپ نے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں بار بار ایک ڈائیلوگ کی بات آئی فیروہ صاحب نے ایک ڈائیلوگ شروع کریں دیکھئے میں پہلی بات تو یہ کہوں گا میں آپ لوگ سے ایک گزارش کروں گا شاند رہیے آپ کی جماعت میں ہر کو اپنی بات رکھنے کا دکھار ہے یہی تو ہندوستان کا گلدستہ ہے میں نے ان کی بات شانتی سے سنی آپ بھی ان کی بات شانتی سے سنیے اور ہماری بہنوں نے خواتینوں نے اپنی ایک بات کہی آپ بھی اپنی بات شانتی سے سنیے میری آپ سے گزارش کیا ہے میں پھر وہیں کروں گا جو بھائی جان آپ نے کہا جو آپ نے کہا اور آپ لوگوں نے کہا آپ اپنے جماعت سے ان سے گفتگو کریے ان کو سمجھائیے کہ اگر آپ انڈیا ٹی وی کے چینل پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سی اے اے سے کوئی پرشانی نہیں ہے کوئی نائتفاقی نہیں ہے تو یہ وہاں بھی بتائیے آپ جیسے ہی ہے اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ نے یہ کہا کہ بچوں کا اگر درپیوگ ہوتا ہے تو اسے ہم ٹھیک نہیں مانتے یہ بھی وہاں بتائیے یہ سب کرنا بند کریں اور آپ نے جو ایک بات کہی بہت بڑی بات کہی ہم اس ملک کے خواتینوں کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جنڈر جسٹس اس دن چھبیش جنوری کو ہماری سی آر پیف کی بیٹیاں کتنا بڑیاں کرتب کر رہی تھی موٹسائل پر دیکھاتا نا وہی ہمارے دل میں ہے ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے وہ اس ملک کی بیٹیاں ہم ان کو سمجھائیں گے ہم آپ کو لگتا ہے کہ آج مجھے یہاں بہت روشنی ملی ہے میں آپ کا آپ کے چینل کا اور رجل جی کا بہت بدھائی دوں گا کہ آپ نے میری ان سے باتشت کر آئی گفتگو کر آئی کچھ میں نے ان کی سنی کچھ انہوں نے میری سنی میری کسی نے نہیں سنی سر اور اس بات سے بات نکلی ہے اور چونکہ آپ کا چینل دیش میں بہت دیکھا جاتا ہے تو آج انڈیا ٹی وی کے مادہم سے ہندوستان میں ایک نئی روشنی گئی ہے کہ یہاں بیٹھے جماعت اقلیت جماعت کے لوگوں نے کہا کہ ہم سی اے کا ویرود نہیں کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے شویب شویب کنکلوڈ کر رہے ہیں کنکلوڈ کر رہے ہیں آپ اس لئے اچھی بات نکلی آپ وزیر آزم کا سمبان کرتے ہیں اچھی بات ہے ہم لوگ بھی اس ملک اچھی بات ہے تو اس سے ایک نئی روشنی پیدا ہوئی ہے اس نئی روشنی میں جمہوریت کا ذناب یہ بھی تقاضہ ہے کہ بات چیت کر کے راستہ نکالا جائے اور بات چیت اور ڈیسنٹ کا بھی پورا سمبان ہو لیکن بات چیت کی پہلی کڑی بات چیت کی پہلی کڑی ہو کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کریے یہاں بھی دو اسور تھے یہ دو اسور ایک ہو جائیں گے تو ہندوستان کا بہت کلیان ہوگا بہت بہت مہربانی دناب بہت مہربانی دناب